اور وہیں ادھے پور جلے کے باول وارڈا تھانا چھت گئے کاترواز گاؤں میں گھر میں گھس کر دو بدماشوں نے ایک مہلہ کی ہتھیا کر دی اور گھر میں پانی پینے کے بہانے اندر گھسے بدماشوں نے مہلہ پر دھار دھار ہتھیار سے حملہ کر دیا اور مہلہ نے موقع پر ہی تم توڑ دیا اور حملے کے دوران مرتکہ کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی اور اسے بھی چاکو لگنے سے حل کی چوٹے آئی ہیں اور وہیں سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی اور موقع معاینہ کر کاروائی شروع کی اور وہیں پراتمک طور پر آپسی ویواد کے چلتے ہتھیا کی بات سامنے آئی ہے اور وہیں گھٹنا کاترواز میں میگوال بستی کیا جہاں صبح قریب چار بجے دو بدماش نے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے اس کے بعد اٹھ کر بھار گئی رمیلہ میگوال سے دونوں یوکوں نے راستہ بھٹا کر گاؤں میں آنے کی بات گئی اور پانی مانگا اور اسی دوران پانی لے کر گھر کے دروازے پر پہنچی رمیلہ پر دونوں بدماشوں نے چاکو سے حملہ کر دیا اور پیٹ اور گلے پر وارک کے چلتے مہلہ نے موقع پر ہی دم توڑ دیا اور اس دوران مرتکہ کی بیٹی بھی گھر میں تھی جس نے حملے کے بعد چلا کر بدماشوں کو پکڑنے کی کوشش کی اور بعد میں موقع پر جامع ہوئے گرامینوں نے بیٹی کا پراتمک چار پلیس کو جانکاری دی اور وہیں سوچنا پر باول وارہ تھانے دیکاری ساکر رام سعید پولیس جابتہ موقع پر پہنچا اور موقع کروائی کر جان شروع کر دی اور پولیس نے بتایا کہ رمیلہ کے پتی منی لال کی کچھ سال پہلے بیماری کے چلتے موت ہو چکی ہے اور اس کے چاروں بیٹے بیٹی باہر رہتے اور رمیلہ گھر میں اکیلے ہی رہتی تھی اور ایک ہفتے پہلے ہی چھوٹی بیٹی اس سے ملنے آئے تھی تب سے وہ یہی تھی اور تھانے دیکاری ساکر رام نے بتایا کہ پراتمک طور کسی پہیچت دوارہ ہی ہتھیا کرنے کی اسطحیتی لگ رہی ہے اور مہیلہ اکیلی رہتی تھی ایسے میں اس کا کسی سے بیواد ہو سکتا ہے اور موقع مہینہ کے بعد پولیس نے شب کو سی ایچ سی ایس میں رکھوایا اور وہیں پولیس کول ڈیٹیل کھنگالتے ہوئے ماملے کی وستار سے جانچ کری اور وہیں پہی جانوں کے پہنچنے پر پوس مارٹم کروائے جائے گا اور وہیں ٹونگ جلے کے صدر تھانہ چھیت میں جیپور کوٹا نیشنل ہائیوے پر شکروار رات ناکبندی توڑ کر ایک کار بھاگ نکلے اور پولیس دل نے قریب ڈیڑ کلومیٹر پیچھا کر کار کو پکڑا اور کار کی ڈگگی کی تلاشی لیتے سمیں پیچھے سے آرہے تیج رفتار کنٹینر نے ٹککر مار دی اور وہیں ہاتھ سے میں مہیلہ کونسٹیبل سہی دو پولیس کرمیوں کی موت ہو گئی جبکہ کار میں سوا پولیس کونسٹیبل گھائل ہو گیا اور گھائل کونسٹیبل کار جیپور کے ایس ایم ایس ہسپٹل میں علاج چل رہا ہے اور پولیس نے مریتک دونوں پولیس کرمیوں کا پوسٹ مارٹم کروا کر شب پریجنوں کو سوپ دیا اور وہیں ڈی ایس پی چن سنگ راوت نے بتایا کہ حادثے میں کڈیلہ نیوازی مہیلہ کونسٹیبل سمان چودری اور موجہ نیوازی کونسٹیبل بینٹو چودری کی موت ہو گئی اور کار سوا گھائل کونسٹیبل جا کے نیوازی انہند پورا کورٹا کا جیپور کے ایس ایم ایس ہسپٹال میں علاج چل رہا ہے اور گھٹنا کرم کے مطابق رات قریب دس بجے پولیس کنٹرول روم سے سوچنا ملی کہ جیپور سے ایک بیقتی کا اپارنٹ کا ٹونک کیوں لے جائے جا رہا ہے اور سوچنا پر صدر تھانے پولیس نے تھانے کے باہر جیپور کورٹا نیشنل ہائیوے پر ناکابندی لگائی اور ناکابندی کے دوران دیر رات قریب پونے بارہ بجے تک جیپور سے کورٹا کی اور جا رہی کار کو چیکنگ کے لیے رکھوایا تو ڈرائیور نے کار نہیں روکی اور کار ناکابندی توڑ کر بھاگ نکلی تھی اور وہیں بھیار کے پہشن چمپارن جلے کے شکارپور تھانہ چھت کے کوئر گاوہ گاؤں میں ہوئی جیتندر کمار کی ہتیا کے معاملے میں پولیس نے کھلاسہ کر دیا اور پولیس نے ہتیا کے آروپ میں تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور وہیں آپ کو بتا دیں کہ اویے سنون کے چلتے یہ ہتیا ہوئی تھی اور شادی کے بعد یواغ اپنی پریمکہ سے کنی کاٹنے لگا تھا اور اس سے ناراض پریمکہ نے اس کی ہتیا کی ساجی سرچ دی اور گرفتار لوگوں میں ساتھی دھانہ چھت کے ستواریا گاؤں نوازی گولو کمار یادو اور بانو چھاپر اوپی کے اواریا گاؤں نوازی محمد سمیر سمیت ساتھی ستواریا کی ایک محلہ شامل اور تھانہ دیکش اجے کمار نے بتایا کہ 18 اکتوبر کو کوئر گاؤں گاؤں کے سمیت جیتندر کمار نام کے یواغ کی ہتیا کر دی گئی تھی اور اس ماملے میں اگیات اپرادیوں کے خلاف کیس درس کیا گیا تھا اور جانچ میں مرتق کے پاس سے ملے موبائل فون سے ہتیا کے ماملے کا کھلا سا ہوا اور وہیں بیار میں اپرادی گھڑنائے تھمنے کا اننام نہیں لے رہی اور تمام جلوں سے رو جانا اپراد کی خبریں لگاتا رہی اور ایک بار پھر بے خوف اپرادیوں نے ایک بزرگ ویکتی کو گولی مار دی جس سے وہ بزرگ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے اور گھائل کو پہلے اس تھانے اسپتال میں بھرتی کیا گیا اور وہاں سے گورکپور ریفر کر دیا گیا اور گھڑنا دروندہ تھانا چھیت کے کنگالی چھپرا گاؤں کے سمیت کی ہے اور گھائل ویکتی کی پہچان کنگالی چھپرا نیواسی دیو شرن سنگھ کا روپ میں ہکی گئی ہے اور وہیں بتایا جاتا ہے کہ دیو شرن سنگھ پی ڈی ایس دکان سے ایک ایرو سن تیل لے کر آ رہا تھا تب ہی دو بائیک پہ سوار اپرادیوں نے انہیں گولی مار دی اور گھٹنا کے بعد پورے چھیدر میں سنسنی فیل گئی اور وہیں گرامینوں دوارہ سوچنا ملنے پر اس تھانے تھانے اردیاکش عجید کمار سنگھ گھٹنا اس طل پر پہنچ کر ماملے کی جانچ میں جھڑ گئے اور وہیں گھٹنا کے کارن کا پتہ نہیں چل پایا لیکن جس طرح سے دندھار ایک گولی ماری گئی اس سے لوگوں میں کافی آکروشت دیکھنے کو مل رہا ہے اور وہیں بھیتا تھانہ چھید میں ایچ پی سی ایل ڈیپو کے پاس استحت ایک سکول میں شکروار دیر شام ہتھیار بند اپرادیوں نے گولی باری کی گھٹنا کو انجام دیا حالانکہ گولی باری کی اس گھٹنا میں کسی کے حطاحت ہونے کی سوچنا نہیں ملی ہے اور وہیں گھٹنا کے بعد اسکول کے بچے اور ندیشک ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں اور بھیتا پولیس موقع پر پہنچ کر معاملے کی چھانبین میں بھی جھوٹی گئی تھی اور اس سنبت میں اسکول کے ندیشک بریندر سنگھ نے بتایا کہ شکروار کی شام اسکول کے بچوں کے ساتھ پریوار گھر میں تھے اور مکان کے نیچے فلور پہ اسکولی بچے پڑھائے کر رہے تھے تب ہی اچانک قریب آدھا درجن ہتھیار بند اپرادیوں نے اسکول کے پیچھے کے راستے پر گولی باری شروع کر دی اور جب تک کچھ سمجھ کر شور کرتے آس پاس کے لوگوں کو بلاتے تب تک اپرادی بھاگ گئے اور اسکول کے ندیشک نے پولیس سے سرکشہ کی گوہار بھی لگائی اور وہیں سنبت میں تھانے ادھیاکش ریتو راج سنگھ نے ماملے کو سندے سپسٹ بتاتے ہوئے کہا کہ پرثم جانچ میں گولی باری کی گھٹنا پرتیت نہیں ہو رہی ہے اور گھٹنا اس طرح سے کسی طرح کا آپتی جنک سامان یا کوئی کھو کا برامت نہیں ہوا ہے فلال پولیس ماملے کی اچھانبین کری اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسکول کے سنچالے کی طرف سے ابھی تک کوئی لکھت آویدن نہیں ملائے اور آویدن ملنے کے بعد آگے کی کاروائی کی جائے گی اور وہیں آج کے کرائیم سین میں اتنا ہی اور پھر ملاقات ہوگی کرائیم کی کچھ چوکا دینے والی پارداتوں کے ساتھ اور ہماری نظروں سے نہیں بچ پائے گا کوئی بھی اپرادی چاہے نیتہ ہو یا پھر عام انسان ہر اپراد کا ہوگا پردہ فاز تب تک کے لئے نمسکار